دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مرگی کے بچے کے پیدائی سے لے کر آخر تک کے بارے میں بتائیں گے یعنی کہ مرگی کا بچہ آج کی جدید ٹیکنالوجی مشینری کے ذریعے کیسے بنتا ہے ایک انڈے سے بچہ کیسے بنا کر اسے پالا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جو لوگ فارمنگ میں انٹرسٹ لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے سو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایمپورٹنگ نالوج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بل ایکن کی گنڈی کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو فیوچر میں بھی ملتی رہیں تو چل یہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کل کے دور میں فارمنگ بہت ہی عام ہو جگی ہے کیونکہ اس فارمنگ کے ذریعے لوگ اچھے خاصے پیسے کمارے ہیں سو جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے اسی کی بنا پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ضرور ہوگا کہ اتنے سارے مرگی کے بچے آتے کہاں سے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ بینہ کسی چیز سے انڈے سے بچے کو کیسے باہر نکالا جاتا ہے ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں دوستو انڈے سے چوزی کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے انڈوں کو کٹھا کر کے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سارے انڈوں کو ایک ان کیو بیٹر فیکٹری میں لائے جاتا ہے اس فیکٹری میں انڈے سے بچہ نکالنے کے لیے انڈے کو کئی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے ان سارے انڈوں کو ایک کنویر بیلٹ پر ڈال کر ایک سکینر مشین میں سے گزارا جاتا ہے یہ سکینر مشین خراب انڈوں اور سائی انڈوں کا معاینہ کرتی ہے اس سکینر مشین کی سکرین پر نیلی ڈارٹ کا نشان یہ بتاتا ہے کہ یہ انڈے خراب ہیں اور ان انڈوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے پھر جو سائی انڈے پاچ جاتے ہیں انہیں یہ مشین اٹھا کر پلاسٹک کے پنجرے نما سے ڈبے میں ڈال دیتی ہے یہ مشین اتنی صفائی سے ان انڈوں کو ٹوکری میں بڑھتی ہے کہ انڈہ ٹوٹنی کی تو دور کی بات ہے انڈے پر سکریج کا نشان بھی نہیں پڑتا یہ ٹوکرییں چاروں طرف سے کھلی ہوتی ہیں تاکہ چاروں طرف سے آواد آخر ہو سکے پھر اس کے بعد دس دس ٹریز کا ایک سیکشن بنا کر ٹریز کو انکیوبیٹر چیمر میں رکھ دیا جاتا ہے اس انکیوبیٹر چیمر کے اندر اکیس دن تک انڈوں کو رکھا جاتا ہے اور اس چیمر کا ٹمپریجر تقریباً سنتی ڈگری تاک ہوتا ہے اور پھر اکیس دن کے بعد انڈے سے آئیٹومیٹک بچے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر ان ٹریز کو ایک کے کر کے آگے پیج دیا جاتا ہے یہاں انڈے کے چھلکے کو علاق اور بچوں کو علاق علاق کیا جاتا ہے اور پھر ان سارے چوزوں کو ایک لیفٹر کے ذریعے آگے پیج دیا جاتا ہے یہاں پر ان چوزوں میں سے نر کو علاق اور مادہ کو علاق کیا جاتا ہے اور وہیں پر موجود سات مشین کے ذریعے حفاظتی ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ چوزوں کو کوئی بیماری نہ لگ جائے اور اگر کوئی چوزی بیمار یا بہت کمزور ہوتے ہیں جو ان کے میار پر پورے نہیں اترتے انہیں مار دیا جاتا ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے پھر ان سارے بچوں کو کٹھا کر کے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے پولٹری فارم میں پیجا جاتا ہے اور وہاں پر بچوں کی دیکھ بال کی جاتی ہے اور انہیں پالا جاتا ہے یہاں پر ان چوزوں کے لیے سیعت کی ہر چیز مجیسر ہوتی ہے جس جگہ انہیں چھوڑا جاتا ہے وہاں پر پہلے سے موجود بورا نماز یا لکری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مچھائی ہوئیے ہوتے ہیں کیونکہ چوزے کے پشاب اور ہر طرح کی گندگی کو اپنے اندر ابزورف کر لیتا ہے جس کی وجہ سے چوزے بہت ہی آرام دے اور سکون میں ہوتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے کولر پنکھے اور سادہ پنکھے بھی مجیسر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی خوراک اور پانی کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے پھر جب دو مانت کے بعد یہ چوزے بڑے ہو جاتے ہیں تو جو مرگیاں ہوتی ہیں ان سے انڈوں کا کاروبار کیا جاتا ہے دوستو ایک مرگی ایک سال میں لگ بگ ساٹھے تین سو انڈے دیتی ہے جب مرگیاں انڈے دیتی ہیں تو وہاں موجود کنویئر کے ذریعے انڈے آٹومیٹک آگے جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے انڈوں کی صفائی کر کے مارکیٹوں میں پیج دیے جاتے ہیں اس طریقے سے انڈوں کا کاروبار ہوتا ہے اور جو مرگے ہوتے ہیں انہیں ہارویسٹنگ کے لیے میٹ فیٹری میں لائے جاتا ہے یہاں پر ان مرگوں کو ٹریز کے ذریعے کنویئر پر رکھ کر آگے پیجے جاتا ہے اور پھر آگے کچھ ور کر ان مرگوں کو اٹھا کر الٹا ہنگر کے ساتھ ٹانگ دیتے ہیں یہ ہنگر ایسی ہی چلتے چلتے انہیں آگے لے جاتا ہے جہاں مرگوں کی گردن کو کٹ کر مرگیوں کو زبا کیا جاتا ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا اگر چکن کھانا ہی ہو تو خود زبا کر کے کھاؤ کیونکہ اتنی تیزی کے اندر ہزاروں مرگیوں کی گردن کو کٹنا بغیر کلمے کے ہی ہوتا ہوگا اس لیے تھوڑا گریز کریں پھر ان مرگوں کو پانی کے ٹپ میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے مرگیں مار کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کے پانک کٹنے میں آسانی ہوتی ہے پھر ان مرگوں کو دو ایسے برشس میں سے گزارا جاتا ہے جو ان مرگوں کی پانک اتار دیتا ہے اور ایک بار پھر ان مرگوں کو واش کیا جاتا ہے پھر ان کی ٹانگوں اور ساتھ وینگز کو کار دیا جاتا ہے پھر مرگوں کے اندر سے ساری گنگی کو نکال کر ان مرگوں کو پھر سے ابلدے پانی کے ساتھ واش کیا جاتا ہے اس سے چکن صاف ہو جاتا ہے چکن کی اوپر جمع سب بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان مرگوں کو ہنگر میں ٹانگ کر آگے پیکنگ کے لیے پیچ دیا جاتا ہے پھر وہاں موجود بہت سے ور کر ان مرگوں کو ایک سٹینڈ پر کھڑا کر کے ان کے بہت ساری پیسز کر کے انہیں پیک کرتے ہیں اس طرح جدید ٹکنالوجی مشین کے ذریعے مرگیاں اور چکن سپلائی ہوتا ہے دوستو جو لوگ فارمنگ کرنے میں انٹرانسٹ لیتے ہیں ان کو یہ حبیل ہے کہ گرمیوں کے موضوع میں اپنی پولٹری فارم کے اندر موجود چوزوں کو گرمی سے ہنڈرٹ پرسنٹ بچانا ہے خاص کر کے تب جب چوزے چھوٹے ہوں کیونکہ جب ایک دفعہ گرمی کی وجہ سے چوزے کے اندر گرمائش وقوب وزیر ہو گئی تو پھر ان کو بہتر ہونے میں آپ کا اچھا خاصہ نقصان ہو جائے گا اس لیے گرمی سے بچنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی انتظامات کریں اور ویکسین چوزوں کو ہر ڈیڑھ سے دو ہفتے بعد ضرور لگوائیں تاکہ چوزے کسی بھی بیماری میں مرتلا نہ ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس قیمتی معلومات کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ازار بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عدب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایمپورٹن نالج کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گینٹی کی بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئے جانے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہمیشہ کی طرح تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں